السلام علیکم students welcome back to my channel i hope that you all will be fine so اگر کوئی نہ ہوگا چینل پر چینل کو سبسکرائب کر کے رکھنا and press the bell icon so that you can get the notification on time اور telegram group ضرور جائن کر لینا ٹھیک ہے وہاں پہ آپ اپنے ڈاؤٹس بتا سکتے لکھ اس کی آپ کو description میں مل جائے گی ٹھیک تو بہت سارے students message کر رہے ہیں کہ result کب آئے گا ٹھیک اس کے بعد counseling کب start ہوگی میں نے اس سے پہلے بھی اس پہ ویڈیو بنایا تھا پھر بھی میں آج آپ کو جو آپ کے ڈاؤٹس کو clear کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو پہلے میں پچھلے سار کے اگر میں بات کروں 2022 کی یہاں پہ میں نے یہ selection list ہے یہ 2022 کا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جس کی rank first ہے نا اس کو کتنے points تھے 122.25 out of 180 ٹھیک ہے out of 180 کتنے تھے اس کو یہ top position پہ ہے first rank والا ہے ٹھیک ہے 122.25 میں نے telegram group پہ وہاں پہ ڈالا ہے اس کا پی ڈیو بھی ٹھیک ہے جا کر وہاں پہ چیک کر لینا تو یہ first جو rank والا تھا اس کو 122.25 score تھا points out of 180 but اس سال میں مطلب expect کر رہا ہوں کہ اس سے زیادہ ہی ہوگا ٹھیک جیسے کہ میں نے paper دیکھا اس پر paper analysis میں بول رہا ہوں کہ اس سے زیادہ ہی ہوگا ٹھیک ہے high score اس سے زیادہ ہوگا تو اس کی وجہ سے پھر مطلب جو cut off ہوگا وہ تھوڑا سا high ہو جائے گا میں نے آپ کو بولا سا تھوڑا سا high ہو جائے گا ٹھیک تو اس کے لحاظ سے اگر میں آپ کو مطلب میں آپ کو بھولوں گا کہ جو government college تھا last seat جو government college کی تھی نا وہ کس point تک ملی تھی ٹھیک ہے اس کو کتنا کتنے اس کو کتنے points تھے جس کو last government seat in کشمیر ٹھیک ہے ملی تھی for bsc nursing میں bsc nursing کی بات کر رہا میرے بتاؤں گا آپ کو ملی تھی ہاں دیکھو یہاں پہ جو یہ اس رینک پہ ہے نا 440 پہ یہاں تک یہاں تک جو مطلب government colleges تھے کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں for bsc nursing ٹھیک ہے بیسی nursing جو بھی government colleges تھے کشمیر میں ٹھیک ہے وہ fill ہو گئی تھی up to 440 rank ٹھیک ہے 440 میں second round کی بات کروں first round کی بات نہیں کروں جب second round ہوا second round ہوا نا وہ offline ہوا تھا وہیں پہ filling کرنے ہوتی ہے colleges کی ٹھیک ہے میں آپ کو سارا کچھ بتاؤں گا کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے بہت ساری problem ہوئی تھی student کو بہت problem اور مجھے میرے ساتھ بھی ہو گئی تھی تھی تو آپ join کر کے رکھنا telegram group جیسی selection list آپ کا آج جائے گا اس کے بعد آپ اپنے points بتا دینا score بتا دینا ٹھیک ہے مجھے سب رہے لیے بتا دینا مجھے اتنے points سے اسی کے حساب سے میں آپ کو بولوں گا آپ پونسہ college preference میں رکھو گئے ٹھیک ہے آپ ضرور join کر لینا ہو تو جس کو مطلب 440 جو rank تھی نا یہاں تک سارے government college کشمیر میں fill ہو گئی تھی سارے ساری government seats ہو گئی تھی بی ایسی nursing میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے لیے حاصل اگر میں اس سال کی بات کروں تو مطلب مجھے لگتا ہے کہ اس سے نیچے بھی مطلب ہو سکتا ہے تقریبہ اس سال 400 تک ہی ہو جائیں گے 400 جس کو میں مطلب میں یہ expected بول رہا ہوں جس کو 400 سے اوپر ہوگی نا ریک 400 سے اوپر مطلب one to 400 جن کو rank ہوں گی ٹھیک ہے ان کو کشمیر میں مطلب جو government college ہے فور بی ایسی نرزن ایزلی مل جائے گا ٹھیک ہے ان کو مطلب وہ خوب رکھنا وہ امید رکھنا ہے کہ ان کو مل جائے گا اس سے اوپر میں مطلب نہیں بول سکتا ہوں ٹھیک ہے جب پھر selection list آئے گا نا اس کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کب تک ملے گا آپ کو government college میں ایکسپیکٹڈ بول رہا ہوں کہ پچھلے سال four footy rank تک جو government colleges تھے وہ fill ہوگی تھی بی ایسی نرزن کے seats کشمیر کے میں بات کر رہا ہوں out of کشمیر پھر اس کے بعد بھی seatیں available تھی out of کشمیر four footy rank کے بعد بھی بٹ کشمیر کے میں بات کر رہا ہوں four footy تک seatیں fill ہوئی تھی فور بی ایسی نرزن گورنمنٹ college کی پریویٹ کی نہیں بات کر رہا ٹھیک ہے تو اس سال کیا ہو جائے گا جس کو جو رینک ہوں گے نا one to one to four hundred ٹھیک ہے جن کی رینک ہوں گی وہ ایکسپیکٹڈ کرنا ان کو مل جائے گا گورنمنٹ college in کشمیر فور بی ایسی نرزنگ course ٹھیک ہے بی ایسی پیرامیڈیکل کو مل جائے گا اس کے بعد بھی ٹھیک ہے وہ میں نے نہیں دیکھا کہ کہاں تک جو رینک تھی اس کو مل گیا بی ایسی نرزنگ میں نے خود دیکھا ٹھیک ہے میں بھی وہاں پہ کاؤنسلنگ گیا گیا تھا سیکنڈ رونڈ میں اس کے بعد اگر میں اس کی بات کروں سیلیکشن لسٹ کی ٹھیک وہ کب تک آپ کا آ جائے گا دیکھو آپ کا جو ریزلٹ ہے نا وہ سیلیکشن لسٹ آئے گا آپ کا آپ کا رول نمبر وائز آپ کو چک نہیں کرنا ہے پھر آپ رول نمبر آیا ریجسٹوشن نمبر وہاں پہ ڈال دوگے یا ڈیو بھی پھر چک کرو گے آپ کو گیزٹ آئے گا ایسی سیلیکشن لسٹ آئے گا ایسی جیسے یہاں پہ ہے ٹو تھازن ٹوئنٹی ٹو کا ہے ٹھیک اس کے طرح آپ کو پھر نام دیکھنا ہے ٹھیک اس کے بعد آپ کو کیٹیگری چک کرنے آپ کی اور اس کے بعد رینک سکور چک کر لینا ٹھیک تو اس کے بعد جب کاؤنسلنگ ہو جائے گے آپ کا جو ریزلٹ ہے یہ ٹین تو فیفٹین جولائی تک آئے گا ٹھیک ہے پچھلے سال تقریبا فوٹی ڈیز لگ گئے تھے فوٹی تو ففٹی ڈیز آئے گا ٹھیک سیلیکشن لسٹ آنے میں بٹ اس سال ہی جالدی آئے گا کیونکہ انہوں نے اگزام بھی جالدی ہی کیا کنڈکٹ ٹھیک ہے ٹین تو ففٹین جولائی آپ کا جو سیلیکشن لسٹ ریزلٹ وہ آئے گا ٹھیک اس کے بعد دس دن دس دن کے بعد آپ کی جو کاؤنسلنگ وہ سٹارٹ ہو جائے گی اس میں آپ کو میں مطلب اچھے سے گائیڈ کروں گا کاؤنسلنگ کیسی کرنی ہے چوائیس فلنگ کیسی کرنی ہے کاؤنسلنگ کیسی رکھنے ٹھیک ہے وہ سارا کچھ میں آپ کو بتاؤں گا بٹ آپ ضرور کر لینا ٹیلیگرام گروپ جوائن ٹھیک ہے اس کی لنک میں ڈسکرپچن میں ڈال دوں گا ٹھیک تو آپ کا جو سیلیکشن لسٹ ریزلٹ آئے گا اگریبن ٹین جولائی ٹھیک ہے اس کے بعد کاؤنسلنگ جب سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد وہاں پہ آپ کو فارم فیل کرنا ہوتا ہے وہ میں آپ کو پروسیجر میں بتاؤں گا پروسیجر کیسے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے سارا کچھ سمجھاؤں گا ایک ویڈیو اس پہ بناوں گا ٹھیک آپ کو کہیں پہ ڈاؤٹ نہیں ہونے دوں گا آپ کو مطلب مطلب پرابلم نہیں ہونی چاہیے جیسے کہ پریویس سٹوڈنس کو ہو گئی آپ کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب جوائن کر کے رکھنا ٹھیک اور اس کے علاوہ کچھ سٹوڈنس مجھے میسیج کر رہے تھے ٹھیک ہے جو ٹویلتھ کے مارکس ہے وہ اس میں ہیڈ ہو جائیں گے اس سے ہمارا سکور مطلب سکور بڑھ جائے گا تو اس کی طرح ہمارا سکور بھی بڑھا جائے گا ٹویلتھ کے مارکس پہ بٹ یہ فیک ہے ٹھیک ہے اس پہ یقین مت کرنا ٹھیک جو وہاں پہ آپ نے جو آپ کا وہاں پہ سکور آیا ہوگا ٹھیک ہے سیلیکشن لسٹ میں جتنے آپ کے پوائنٹس ہوں گے اسی کے بیس پہ آپ کا کالیج ملے گا آپ کی کاؤنسلنگ اسی کے بیس پہ ہو جائے گی ٹھیک یہ فیک ہے اس پہ یقین مت کرنا ٹھیک اور ایک بات ملب جن کی کیٹیگری ہوتے ہیں نا جن کی جو کیٹیگری سٹیفکیٹ وہ تیار نہیں ہوئی ہو گئے ابھی تک اور جب انہوں نے اپلیکیشن فارم برا وہاں پہ انہوں نے لکھا ہوگا وہاں پہ انڈر پروسس ٹھیک ہے ان کی جو کیٹیگری سٹیفکیٹ ہے وہاں پہ ملب وہ لیں گے ٹھیک ہے وہ ایکسپٹ کریں گے اس کو بٹ جب اس نے لکھا ہوگا انڈر پروسس کا جب اس نے اپلیکیشن فارم سببیٹ کیا ہوگا اگر اس نے لکھا ہوگا سیدھا اوپن میریٹ بٹ اس کو کیٹیگری اب سٹیفکیٹ ایویلیبل ہے وہ وہاں پہ نہیں مانا جائے گا ٹھیک یاد رکھ لینا کاؤنسلنگ میں وہ ضرورت لگتی ہے ٹھیک اور اگر انہوں نے مطلب 10 جولائد تک ریزلٹ نکالا 10 to 15 جولائد ٹھیک ہے تو اس کے بعد تھرڈ راؤن کا چانسز بھی ہے پچھلے سال تھرڈ راؤن نہیں ہوا ٹھیک ہے پھر سٹوڈنٹس کو بہت پرابلم ہو گئی سیٹے بہت ویکنٹ تھی پریویٹ کالجز میں بٹ ان کو نہیں دے پائے ہو ٹھیک کیونکہ تھرڈ راؤن نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے آرریڈ جو کاؤنسلنگ لیڈ کیا تھا اس سال وہ جالدی کریں گے پھر تھرڈ راؤن کاؤنسلنگ کے چانسز بھی ہے ٹھیک ہے اور اس میں بھی بولوں گا جن کے بلو 30 پوائنٹس ہے اگر تھرڈ راؤن ہو گیا تو ان کو بھی کالجز مل سکتے ہیں پرائیوٹ کالجز ٹھیک ہے تو اگر ویڈیو اچھا لگا ہوگا ٹھیک ہے ویڈیو کو لائک کر لینا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا اور ٹیلیگرام گروپ ضرور جائن کر لینا ٹھیک ہے ملتا ہے نیکسٹ ویڈے میں تب تک کے لیے اللہ حافظ